اسلام علیکم ناظرین ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ رپیرنگ میں تو آج ہم جس مسئلہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ڈیکازیں کے مطلق ہے ناظرین جس طرح کہ آپ کے ٹیوپ پہ جو ہے وہ آپ کے ٹیوی سکرین پہ جو دھبے آ جاتے ہیں ریڈ وائٹ اس کے بعد ییلو اس قسم کے جو آ جاتے ہیں گرین قسم کے تو یہ آپ کے سامنے ہیں ان کو دور کرنے کا ناظرین میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا بہت سی سمپل طریقہ ہے ایک تو یہ ڈیکازیں کوئل ناظرین ہوتی ہے یہ پکچر ٹوب کے پیچھے لگی ہوتی ہے یہ اگر خراب ہو تو یہ اس قسم کے جو ہے فالڈ وہ کریئٹ ہوتے ہیں اگر نہ بھی ہو بزاو کا تو یہ چلتے چلتے کوئی مگنٹائز قسم کا اگر اس میں آج ہے مسئلہ تو پھر بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے اگر آس پاس جو مگنٹ بغیرہ پڑے ہوں تو ناظرین اس کو گھر میں اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک سپیکر ہے ایک میگنٹ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے سکرین کے سامنے جو ہے اس کو وار کروائیں تو یہ ناظرین بہت حد تک جو ہے یہ پرابلم جو ہے سال ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر کچھ دبے رہ جاتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی وہ بھی سادہ سا ہے اس کے لئے آپ کے پاس جو ہے ایک سیریس بورڈ جو ہے وہ ہونا لازمی ہے تو ناظرین وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ طریقہ جو ہے یہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو یہ میں آپ کو ویسے جو ہے لگا کے یہ بتا رہا ہوں تو یہ میگنٹ جو ہے جہاں پہ آپ سکرین کے سامنے جو ہے اس کو اگر آپ اس طرح اس کو کریں گے تو یہ بالکل 100% جو ہے یہ سکرین جو ہے یہ کلیر ہو جائے گی اور یہ یہاں پہ جو دھبے بغیرہ ہیں وہ نکل جائیں گے اور دوسرا طریقہ جو ناظرین ہے وہ آپ اپنے ٹی وی کو جو ہے وہ ڈریکٹ لگا لیں اگر آپ کے پاس سیریس بورڈ ہے اور آپ تھوڑا بہت کام جانتے ہیں تو آپ جو ہے اس ٹی وی کو جو ہے ڈریکٹ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے دو پراد لے لیں اپنے میٹر کے اور سیریس بورڈ جو ہے وہ دونوں پراد جو ہیں وہ آپ سیریس بورڈ میں لگائیں یہ میں طریقہ آپ کو کر کے بتاؤں گا اور آپ اس کو واج کرتے رہیں اور امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ بہتر طور پر حل کر سکیں حل کر سکیں گے انشاءاللہ تو یہ یہاں پہ آپ دو پراد لگا لیں اور ان دو پراد کو آپ نے سیریس بورڈ میں جو انٹر کرنا ہے تو پھر جو آپ کو ریزلٹ سامنے آئے گا وہ میں آپ کو آن سکرین دکھاؤں گا میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے لائک سبسکر اور شیر بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کسی قسم کا اور مسئلہ ہے تو ہمارا واتس ایپ نمبر جو ہے 03453958708 پہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں بلا جھجک تو یہ ناظرین ایک اور طریقہ بھی ہے یہ جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو یہ پراد آپ ڈیکازنگ کوئل کا جو لگا ہوا ہے پیچھے ڈیکازنگ کوئل جو لگی ہوئی ہے اس میں یہ آپ پراد لگا لیں اور اس کو سیریس بورڈ جو ہے اس ساکٹ میں آپ نے لگانا ہے جس طرح آپ ٹی وی کا سوچھ لگاتے ہیں تو یہ ناظرین دیکھ لیں میں یہ یہاں پہ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو لگا کے سیٹ آن رہے ٹھیک ہے آن پوزیشن پہ یہ آپ نے اس ڈیکازنگ کو لگانا ہے اور اس کو کرنا ہے اور آپ کا فارڈ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا جو سامنے سکرین پہ جو دبے آ رہے ہیں وہ بالکل کلیر ہو جائیں گے اور جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ بھی آستہ آستہ جب آپ چلائیں گے اس ٹی وی کو تو وہ بھی کلیر ہو جائے گا تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سیریس میں یہ ڈیکازنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ سامنے آن سکرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلو جو ہے کلر بلکل کلیر ہو چکا ہے اور یہ طریقہ جو ہے آپ کے لئے بہت ہی کارامد اور مفید ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کعوش آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بہت مربانی شکریہ اللہ حافظ